اسلام علیکم ملاقات میں خوش آمدید میں ہوں بابر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں انسپائر پلاس آج بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے ہوتیلز کی سٹار کیٹیگری کے بارے میں تو اب بہت سنا ہوگا تھری سٹار، فور سٹار اور فائف سٹار ہوتیلز کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے ریسٹرانٹس میں بھی کبھی سنا ہے کہ سٹار کیٹیگریز ہوتی ہیں جی ہاں بالکل ہوتی ہیں اور ریسٹرانٹس میں جو سٹار ہیں انہیں میشلین سٹار کہا جاتا ہے اور ریسٹرانٹس میں جو میشلین سٹار ہیں یہ ون، ٹو اور تھری سٹار تک ہوتے ہیں اور تھری سٹار کے بعد کوئی سٹار نہیں ہوتا لہٰذا جو میکسیمم کٹیگری ہے سٹارز کی ریسٹورانٹس میں وہ ہے میشلین سٹار 3 تو یہ میشلین سٹار کی کہانی بہت دلچسپ ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ یہ جو ریسٹورانٹس کی ریٹنگ ہے میشلین سٹار اس کا آغاز کہاں سے ہوا کس طرح کی کمپنی سے ہوا یعنی یہ میشلین سٹار ریٹنگ تو فوڈ کی ہے ریسٹورانٹس کی ہے لیکن دراصل جس کمپنی نے میشلین سٹار ریٹنگ کا آغاز کیا وہ ٹائر بناتی تھی میشلین ٹائر کمپنی سے آپ بلکل واقف ہوں گے فرانس کی یہ کمپنی ہے 1889 میں یہ کمپنی شروع ہوئی اور انہوں نے ٹائر منفیکچرنگ کا بزنس شروع کیا میشلین برادرز جس میں آنترے اور ایڈورڈ دونوں بھائی تھے جنہوں نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی اور ٹائر بزنس کا آغاز کر دیا یہ وہ زمانہ تھا جب کارز کا بلکل ابھی ابتدائی دور تھا یعنی کارز بننا شروع ہو گئی تھی لیکن کارز کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی اور چیدہ چیدہ لوگ ہی کارز رکھتے تھے فرانس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں تقریباً ٹوٹل تین ہزار کارز تھی مختلف لوگ جو یہ کارز منٹین کر رہے تھے تو اس ٹائر کمپنی نے کیا کیا کہ ایک ایسی گائیڈ کا آغاز کیا ایک ایسی بک کا آغاز کیا جو انہوں نے ٹریولرز کے لیے کمپائل کی اس گائیڈ کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹریولرز دور دراز علاقوں میں اپنی کارز پر ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے ایسی انفرمیشن پروائیڈ کی جائے جو ادروائز انہیں اویلیبل نہیں ہو سکتی تھی اس انفرمیشن میں کیا شامل تھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس انفرمیشن میں شامل تھا مختلف ایریاز کے میپس نمبر ون نمبر ٹو مختلف فیول سٹیشنز کہ وہ کہاں کہاں پر ہیں کہاں کہاں سے آپ اپنی گاڑی میں فیول ڈلوا سکتے ہیں پھر ٹائر ریپیئر کہاں پر ہو سکتا ہے یا اس کی ریپلیسمنٹ کس جگہ پر ہو سکتی ہے مختلف طرح کی شاپس کہاں کہاں پر ہیں اسی طرح سے پھر ہوتیلز کے بارے میں انفرمیشن تھی اور ریسٹرانٹس کے بارے میں بھی اس میں انفرمیشن تھی تو یہ گائیڈ جس کا انہوں نے آغاز کیا اس کا نام تھا میشلین گائیڈ اس سے پہلے بھی ایک ایسی گائیڈ موجود تھی مریز گائیڈ کے نام سے یہ بہت مشہور تھی اور یہ کچھ ڈیکیڈ سے یہ گائیڈ بہت پاپلر تھی اور ٹریولرز کے لیے اس میں انفرمیشن ہوتی تھی لیکن جب میشلین برادرز نے یہ نوٹس کیا کہ اس میں وہ انفرمیشن اویلیبل نہیں ہے جو کہ ٹریولرز کے لیے ہونی چاہیے تو انہوں نے اپنی گائیڈ کا آغاز کر دیا which is called میشلین گائیڈ یا میشلین بک کے نام سے بھی اسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے اسے ریڈ بک بھی کہا جاتا ہے ریڈ گائیڈ بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس کا جو ٹائٹل تھا وہ ریڈ کلر کا تھا تو اس طرح سے یہ میشلین گائیڈ کا آغاز ہو گیا دراصل اگر تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس گائیڈ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پرامٹ کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹریول کریں کیونکہ میشلین ٹائر بنانے والی کمپنی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ گاڑیاں زیادہ سے زیادہ ٹریول کریں جب گاڑیاں زیادہ سے زیادہ ٹریول کریں گی تو آبیسلی ان کے ٹائرز بھی ڈپریشیٹ ہوں گے تو ٹائرز ڈپریشیٹ ہوں گے تو پھر میشلین کے ٹائر بھی بکیں گے تو اصل میں ان کے بیک آف تا مائنڈ سٹریٹیجی یہ تھی کہ اپنے ٹائرز کی سیل بڑھانے کے لیے ٹریولرز کو پروموٹ کیا جائے ٹریولرز کو پرامٹ کیا جائے کہ وہ دور دراز علاقوں میں جائیں اور ٹریول کریں اور شروع میں ریسٹورانٹس کے حوالے سے ریویوز جب آنا شروع ہوئے تو وہ کافی دلچسپی کے حامل تھے لوگ جب ٹریول کر کے واپس آتے تھے تو بتاتے تھے کہ وہاں ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ریسٹورانٹس تھے کھانا کیسا تھا تو وہ ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا گیا تو مشلن گائیڈ بھی کافی پاپولر ہوتی گئی گاڑیاں بھی بڑھتی گئیں تو جب گاڑیاں کافی بڑھ گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ٹریولنگ تو کافی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کمپنی نے یہ کیا کہ انہوں نے بقاعدہ انسپیکٹرز ہائر کرنا شروع کر دیا یعنی ایسے ایکسپیرٹس کو ہائر کیا جو ان ریسٹورانٹس میں جائیں اور جا کر وہاں کے فوڈ کالیٹی آف سرویس اور ان کی جو کنسسٹنسی آف کالیٹی ہے ان کا انوائرمنٹ ہے یہ ساری چیزیں اسیس کریں اور واپس آ کر اپنا فیڈبیک دیں تو اس طرح سے یہ انسپیکٹرز بھی انگیج ہو گئے اور بقاعدہ فارملی ان ریسٹورانٹس کے ریفویو کمپائل کرنا شروع کر دیئے گئے اور اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ سلسلہ فارمل ہوتا گیا نائنٹین ہنڈرڈ میں اس گائیڈ کا آغاز کیا گیا تھا اور نائنٹین ٹوینٹی میں سب سے پہلی بار انہوں نے سٹار ریٹنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں فوڈ کی کوالیٹی ریسٹورانٹس کی کوالیٹی اور ان کی سروس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سٹار ان کو آوارڈ کیا جاتے تھے تو سب سے پہلے جو آغاز کیا وہ ون سٹار سے تھا جس کا مطلب تھا ویری گوڈ فوڈ یا ویری گوڈ ایکسپیرینس پھر اس کے بعد کچھ ہی سالوں میں نائنٹین ٹھرٹی ون میں یہ سٹارز ون سے تھری تک چلے گئے یعنی میشلن سٹار ون میشلن سٹار ٹو اور میشلن سٹار ٹری ریسٹورانٹس کی کٹیگریز انہوں نے کمپائل کر لیں اب نمبر ون جو تھی اس کا تو تھا ویری گوڈ ایکسپیرینس نمبر ٹو کا تھا ایکسیلنٹ ایکسپیرینس اور نمبر تھری کا تھا ایکسپشنل ایکسپیرینس یہ پاپولیریٹی بڑھتی گئی اور پھر اسی طرح سے اس گائیڈ کی پبلشنگ کا بھی میشلن برادرز نے فیصلہ کیا کہ اس کو اور کنٹریز سے بھی پبلش کیا جائے اور پھر انہوں نے بہت سے دوسرے جو یورپین ممالک ہیں وہاں پر بھی اس کو پبلش کیا جس میں جرمنی میں سپین میں پورچگال میں اور بہت سے ممالک میں یہ گائیڈ پبلش ہونا شروع ہو گئی میشلن سٹار کیٹگری میں بہت سے ریسٹورانٹس ہیں اس وقت دنیا میں اور بہت سے شیفز ہیں جن کو یہ میشلن سٹار کا سٹیٹس حاصل ہے لیکن یہ ایک بہت ہی ٹاف سیچویشن ہوتی ہے بہت سے میشلن سٹار شیفز یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے برڈن کس طرح ہے کہ نمبر ایک تو یہ رسپانسیبیلیٹی ہے ان پر کہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نمبر دو وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ یہ ٹائٹل لے لیتے ہیں تو پھر انہیں اپنے ریسٹورانٹ کی مارکٹنگ پر بہت سپینڈ کرنا پڑتا ہے اس کے سٹینڈرز مینٹین کرنے پر بہت سی کاسٹ بیر کرنا پڑتی ہے تو یہ ان کے لیے ایک اچھا خاصا برڈن کریئٹ ہو جاتا ہے لیکن بہرحال چونکہ اس میں ایک آنر بھی ہے پرسٹیج بھی ہے اور اس میں پھر ریونیوز بھی اسی طرح سے ان ریسٹورانٹ کو مل رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس میں ایک کیچ تو ہے اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا گیا تو اس میں دنیا بھر میں یہی نظام مشلن سٹارز کا پھیلتا گیا امریکہ میں دوزار پانچ سے مشلن سٹار سسٹم کا آغاز کیا گیا اور ادروائز جاپان میں بہت زیادہ ہیں مشلن سٹار ریسٹورانٹس فرانس میں تو خیر ہے ہی کیونکہ فرانس سے ہی اس سسٹم کا آغاز ہوا تھا تو اس طرح سے یہ سٹینڈرز دنیا بھر میں مینٹین کیے جا رہے ہیں اب کن بنیادوں پر یہ سٹارز ان کو آوارڈ کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو فوڈ کوالٹی ہے نمبر دو پھر فوڈ کوالٹی کی کنسسٹنسی ہے ان کی کوکنگ ٹیکنیکس ہیں ان کا انوائرمنٹ ہے اور پھر ویلیو فر منی کی جسٹیفکیشن جو ہے یہ سب چیزیں مل کر اس چیز کا تائین کرتی ہیں کہ سٹارز جو ہیں وہ ان ریسٹورانٹس کو یا ان شیفز کو آوارڈ کیے جائیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مشلن گائیڈ میں جو میپس انہوں نے پروائیڈ کیے تھے وہ بہت اوثینٹک میپس تھے اور ورلڈ وار ٹو میں بریٹش اور امریکن آرمیز کو بھی وہ میپس پروائیڈ کیے گئے اور انہوں نے ان میپس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اب تقریباً سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں مشلن گائیڈ ابھی بھی پبلش ہو رہی ہے اور بہت ہی زبردست قوالٹی کے ساتھ اس کو پبلش کیا جارہا ہے اب اس کی قوالٹی بھی امپروف کر دی گئی ہے اس کی پیپر کی قوالٹی اس کی پرنٹنگ کے سٹینڈرز کو بہت زیادہ ریز کر دیا گیا ہے اور آج بھی یہ گائیڈ جو ہے پوری دنیا میں پاپلر ہے اب یہ بہت ہی فارمل سسٹم ہے دنیا بھر میں فوڈ انسپیکٹرز ہیں جو کہ مشلن کمپلی کے پینل پر ہیں جنہیں اسائن کیا جاتا ہے کہ وہ جائیں اور جا کر اسیس کریں لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سا انسپیکٹر کہاں پر گیا اور کس ریسٹرانٹ کا اس نے ریویو کیا تو یہ بہت ہی ٹاف قسم کی جاب ہے ان پر پابندی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں کریں گے یہاں تک کہ ان کے فیملی میمبرز کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مشلن سٹار کے انسپیکٹرز ہیں تو یہ بہت انٹریسٹنگ جاب بھی ہے اور بہت ٹاف جاب بھی ہے کوئی لگ بگ وان فیفٹی کے قریب اس وقت انٹرنیشنل انسپیکٹرز ہیں جو مشلن سٹار کمپنی کے پینل پر ہیں تو دیر ایس اہول گلوبل ٹیم اف ایکسپرٹز فور ریویوز اف آل دیز سٹار ریسٹورانٹس بہت سے اس وقت مشلن سٹار شیفز بھی ہیں دنیا میں اس میں سارے فریس جو نام ہے وہ آلینڈ دوکاس ہے جو کہ فرانس کے ہیں اور یہ نمبر ون اس وقت ہیں مشلن سٹار کٹیگری میں ان کے پاس ثری سٹار کٹیگری کے سب سے زیادہ ریسٹورانٹس ہیں پھر اسی طرح گورڈن رمزے بہت ہی مشہور نام ہے اور رمزے بھی اسی طرح سے ایک پاپولر مشلن سٹار شیف ہیں اس طرح این سوفی پک ہے ٹومس کیلر ہے ٹومس کیلر از امریکن تو یہ بھی مشلن سٹار کٹیگری کے شیف ہیں اور اس طرح سے کلیر سمیتھ ہیں جو نمبر ون پر اس سے پہلے تھے جویل روبوکون تھے جن کے پاس سب سے زیادہ مشلن سٹارز تھے ان کی 2018 میں ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس کے بعد ایلینڈ ڈوکاس نے یہ پوزیشن سنبھال لی ویورز مشلن سٹار ریسٹورانٹ انڈسٹری میں سب سے بڑا اوارڈ ہے سب سے پریسٹیجیس اوارڈ ہے مشلن سٹار کمپنی نے جب آغاز کیا تھا تب تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ مشلن سٹار کٹیگری اس طرح سے فروغ پائے گی لیکن بہرحال آج ایک پوری تاریخ رقم ہو چکی ہے مشلن ٹائر کمپنی آج دنیا کی دوسری بڑی ٹائر منفیکچرنگ کمپنی ہے موسیقی